ایک عورت اپنے آپ کو کئی حصوں میں بانٹی ہے جتنے رشتے ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے کردار ہوتے ہیں ہر رشتے کو وہ نبھاتی ہے بڑی امانداری سے نبھاتی ہے اور ایک عورت کے وجہ سے ہی ان رشتوں کا ارث ہوتا ہے اور یہ باتیں کون کہہ رہی ہیں یہ باتیں بتا رہی ہیں یا تک کہ عورت کے ہونے کی پریبھاشاں بھی بتا رہی ہیں دیوی اہلیہ یوراز کھنڈراؤ کو آخر کیوں کیا آپ شکتہ پڑ گئی دیکھیں یوراز دیوی اہلیہ سے جیسا برطاب کرتے ہیں اس کے بعد میں دیوی اہلیہ کو محسوس ہوتی کہ آج آپ شکتہ ہے بولنے کی اس لئے دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ محض دو نہیں دو حصے نہیں یوراز ایک عورت خود کو کئی حصوں میں بارتی ہیں چھوٹی سبزار جی کہتی ہیں ایک ماں ایک پتنی ایک بیٹی ایک بہو اور دیوی اہلیہ جس سندیدگی کے ساتھ میں جتنی گمبیرتا کے ساتھ میں یہ باتیں بتا رہی ہیں کہہ رہی ہیں اتنے ہی گمبیر ہو کر کے دھیان پر وقت سن رہی ہیں یوراز کھنڈی راو دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ جتنے رشتے الگ ہیں اتنے ہی ان کے ذمہ داریاں الگ ہیں اور دربار سے لے کر کے رسولی تک کے سفر میں دیوی اہلیہ کے سامنے بھی بہت ساری چنوٹی آتی ہیں اور کہتی ہیں صرف وہ ہی نہیں آپ کسی بھی محلہ کو دیکھئے اس کے جیون کو دیکھئے اس کے کسی بھی رشتے کو دیکھئے کسی بھی وہ تو دور نہیں جاتے آپ جو کارشالہ ہے اسی کو لے لیجئے وہاں جتنے بھی محلائے ہیں وہ بڑے لگن سے محنت سے اور دل سے کام کرتی ہیں اور جب گھر جاتی ہیں تو کارشالہ کو بھول جاتی ہیں وہ صرف اور صرف ایک گرہنی ہوتی ہیں اور اسی نتے اپنا کام کرتی ہیں اب یوراز سمجھ گئے ہیں کہ دیوی اہلیہ کیا کہنا چاہتی تھی اور کیوں کہنی پڑی کیونکہ یوراز کھنڈی راو بتا رہے ہیں کہ دیوی اہلیہ کو کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور یوراز کھنڈی راو کیا کر رہے ہیں پتی بھی ہیں یوراز بھی ہیں تو بہت سارے ذمہ داریاں ہیں پھر دیوی اہلیہ کو بتانا پڑا جو اکثر ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک ناری ایک ستری کتنے رشتوں میں بندی ہے اور ہر رشتے کو وہ کتنی امانداری اور سلیکے کے ساتھ میں نبھاتی بھی ہے اسے سوارتی بھی ہے